موسیقی درائیف کریں اس طرح کا کوششن آتا ہے یہ اکثر ہمارے پاس کوششن آتا ہے کہ پروف کریں vf is equal to v i plus 80 کہ final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time سو آج ہم اس derivation کو ڈرائیف کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کی اس کلاس کو سب سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا پیراغراف لکھنا ہے وہ پیراغراف کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں پیراغراف کہتا ہے کہ suppose a body is moving مال نہیں کہ ایک body ہے وہ move کر رہی ہے اچھا with initial velocity جس کی initial جو velocity ہے وہ ہے v i then آگے کیا کہتے ہیں and undergoes uniform acceleration اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک uniform acceleration میں آ جاتی ہے وہی body جس کو ہم نے assume کیا تھا یا suppose کیا تھا for a time t کتنی دیر کے لیے uniform acceleration میں آئی کچھ time کے لیے اور وہ time ہے t such there its final velocity become vf جب یہاں پر word آ گیا acceleration تو ہم سمجھ گئے acceleration ہوتی ہی تب ہے جب ہمارے پاس change in velocity ہوتی ہے یہ ہم acceleration کے definition میں already steady کر چکے ہیں تو ہمارے پاس جو initial velocity تھی وہ بدل کر ہو گئی final velocity اور یہ جو change آیا velocity کے اندر that is due to acceleration اسے ہم کہتے ہیں acceleration اور جو اس میں time لگا اس time کو ہم نے کہا t now اب کیا ہم نے drive کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے according to the formula of change in velocity اچھا students سو ہم اس چیز کو already جانتے ہیں کہ physics کے اندر ہم change کو show کرتے ہیں delta کے ساتھ یعنی کہ یہ جو ہم چھوٹا سا triangle بناتے ہیں یہ physics کے اندر show کرتا ہے change کو یعنی کہ تبدیلی کو اب تبدیلی ہو کس میں رہی ہے velocity کے اندر ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے change in velocity is equal to جب بھی ہم change معلوم کرتے ہیں physics کے اندر تو ہم یہ چیز study کر چکے ہیں کہ ہم ہمیشہ بڑے قیمت میں سے چھوٹے کو subtract یعنی کہ minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو بعد میں آنے والی velocity ہے وہ ہے vf پہلی velocity کیا تھی v i تو ہمیشہ بعد والی رقم سے پہلے والی رقم کو minus کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں لکھ دوں گا change in velocity is equal to vf minus v i ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہمارے پاس equation number 1 اچھا اب ہم نے دیکھا paragraph کے اندر کہ ہمارے پاس acceleration produced ہوئی تو ہم acceleration کو formula بھی پڑ چکے ہیں تو ہم یہاں پر mention کر دیں گے according to the formula of acceleration ہاں دو بچوں acceleration کا formula کیا تھا acceleration کا formula تھا کہ a is equal to change in velocity per unit time time کے لحاظ سے velocity میں تبدیلی آنے کو ہم کیا کہتے ہیں acceleration کہتے ہیں یہ ہو گئی ہمارے پاس equation number 2 تو دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے یہاں لکھا change in velocity جو کہ برابر ہوتا ہے vf minus v i کے کیونکہ ہمارے پاس دو ہی velocity ہیں پہلی والی v i دوسری والی v f تو بعد والے میں سے پہلے والے کو ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں minus کر دیتے تو یہ ہو گیا vf minus v i that is equation number 1 پھر ہم نے بتایا کہ according to the formula of acceleration acceleration کا formula ہم پڑھ چکے ہیں کہ acceleration برابر ہوتا ہے change in velocity per unit time کے اچھا اب اگر یہاں پر students آپ غور سے دیکھیں تو delta v کی قیمت ہم already یہاں پر نکال چکے ہیں تو اب میں یہاں پر لکھوں گا put the value of delta v delta v کی value جو ہے وہ ہم نے put کرنی ہے کہاں کرنی ہے equation number 2 میں تو میں یہاں لکھ دوں گا equation 2 ٹھیک ہے تو جب میں value put کروں گا تو ہمارے پاس یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا acceleration is equal to تو اب delta v کی value لکھ دوں گا جو کہ vf minus vi so میں نے یہاں لکھ دیا vf minus vi اور ہمارے پاس نیچے کیا تھا time time ایسے ہی آ گیا تو students ہم نے prove کیا کرنا ہے vf is equal to vi plus 80 that is known as first equation of motion the first derivation ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس vf کے ساتھ دو اور values بھی موجود ہیں تو ہم نے ان دو values کو ختم کرنا ہے تو کس طرح سے ہوگا سب سے پہلے دیکھیں time کیا ہو رہا ہے تو میں is equal to کے اس طرف لے جاؤ تو multiply ہو جائے گا تو یہ کچھ is equal to 80 بات تو ایک ہی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کہہ چاہیے vf تو minus کا vi ہے is equal to کے در لے جائے تو کیا ہو جائے گا plus کا so vf is equal to vi plus 80 that is first equation of motion جو کے اکثر exam میں short question answer کے لیے ایک important derivation ہے so سمجھ آیا ہوگا اگر still آپ کے ذہن میں کوئی بھی question ہے اس topic سے related تو آپ ہمیں comment section میں بتا سکتے ہیں ہم اس کا ضرور feedback دیں گے next ویڈیو کے اندر ہم derivation number 2 یعنی second equation of motion اس کو drive کریں گے thank you for watching our video